موسیقی ہماری خوداون یسو کی انجیل مغدس لکا کے مطابق اس کا باہرما باپ 49 سے 48 آیات تک ایک دن یسو نے اپنی شکرتوں سے کہا یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا پس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے اپنے انسان آئے گا تب پترس نے اس سے کہا کہ خوداون تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے میاں سب سے خوداون نے کہا کون ہے وہ ایماندار اور ہشیار منتظم جس کو مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مالکہ مختار کر دے گا لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے تو اس غلام کا مالک ایسے دن آم آجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہوگا اور ایسی گھڑی کو وہ نہ جانتا ہو اور وہ اسے کارٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بخرہ کر دے گا پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا وہ بہت مار کھائے گا مگر جس نے یہ جان کر مار کھانے کا کام کیا وہ تھوڑی مار کھائے گا پس جسے بہت دیا گیا اسے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سوم پا گیا اسے زیادہ مانگا جائے گا پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز مومنین اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک چور آپ کے علاقے میں چوری کی واردات کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں ہے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنے عزیزوں اور قیمتی چیزوں کی حفاظت کیلئے چوکس اور ہوشا نہیں ہو جائیں گے یقیناً کوئی شور آپ کو اپنی آمد کی بابت قد لے کر مطلعہ تو نہیں کرے گا وہ چپکے سیور بن بلائے ایسے وقت میں آئے گا جب آپ اس کی توقع بھی نہ کرتے ہوں گے اسی طرح مسیح یسو نے کئی موقعوں پر چور کی تمثیل استعمال کی آخری دنوں اور اس کی عدالت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے مطالق یسو نے اس تمثیل میں خبردار کیا کہ بس جاتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداون کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے بہر آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا یسو نے بھی اپنی آمد کو ایک چور کے بغیر بتائے آ جانے سے تشبیح دی یعنی جب لوگ امید بھی نہ کر رہے ہوں گے یسو آ جائے گا یہ تمثیل نہایت موضوع تھی کیونکہ یسو کی آمد کے بلکل صحیح تاریخ کسی کو بھی پتا نہیں ہوگی بس یسو نے اپنے سننے والوں کو نصیحت کی کہ تم بھی تیار ہو اسے گتہ نظر کہ مسیح یسو کب عدالت کے لیے آئے گا اس کی نصیحت پر دھیان دینے والے بلکل تیار ہو جائیں ہم خدا سے سچی محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کی مرضی پوری کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ہم اب تک مسیح یسو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگرچہ ہم نے اپنی دوقوں سے زیادہ انتظار کیا ہے تو بھی اس امکان کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہمارے چاکتے رہنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے اشتیاق کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب مسیح یسو کا دن اس مقصد کی تکمیل میں اہم گتارہ دا کرے گا خدا کو خوش کرنے کی ہماری دلی خواہش ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں اس کی بادشاہت کو پہلا درجہ دینے کی تحریک دیتی ہے مسیح یسو جانتا تھا کہ ہمیں حوصلہ شکنے کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لئے اس نے صلاح دی کہ جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا من کس دن آئے گا بس ہم وقت کے جس دھارے میں ہیں اس میں ہمیں اور بھی زیادہ چوکس رہنے کے ضرورت ہے آئیے شیطان کے ہتھ کندوں سے خبت آ رہیں جو ہمیں سچائی میں سست کر سکتے ہیں یا سچائی چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں اہد کریں کہ ہم خدا کی بادشاہت کی خوش خبری کی مناتی اور زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ کرتے رہیں یسو کی اس اگاہی پر دھیان دیتے ہوئے وقت کی نزاکت کو مت بھولے کہ جاکتے رہو ایسا کرنے سے ہم مسیح یسو کو چلال دیں گے اور اب تی برکات حاصل کریں گے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر